اپنے عورتوں کی بات کی ایک جنگ گل بی بی کی قیادت میں ہم نے انگریزوں کے خلاف لڑی ہے گل بی بی کی قیادت میں ہم نے وہ جنگ لڑی ہے اس جنگ میں آپ تصور کر لو مثلا میں آپ کو آدمی کا نام بتاتا ہوں آپ اندازہ کرو گے کہ کتنا خونخوار آدمی تھا اور بلوچ اس کے ساتھ کیسے خاتون کیسے لڑی ہے جنرل ڈائر کا نام کس نے نہیں سنا ہے جلیاں والا والا باق وہ انیس سو انیس میں جلیاں والا باق گیا انیس سو سولہ میں میرے علاقے میں آیا تھا وہاں کمانڈر تھا اور اس کا جو مقابلہ کیا تھا وہ گل بی بی نے کیا تھا اور گل بی بی جب آخر میں سارا لڑائی لڑ کر کے جب ہارنے لگی تو انگریز نے کہا میں اس خاتون سے جا کر کے ملتا ہوں تو وہ جب گیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے The Battle of Last بلوچ اسان کے سرحدی چاپ امار اس کا ترجمہ بلو خانسی نے کیا جنرل ڈائر کی کتاب اس نے کہا جب میں اس خاتون کو دیکھا تو میں نے دو وجوہات سے اپنی فوجی ٹوپی احترام سے اٹھا لیا ایک تو میں نے زندگی میں ایسی خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی یہ میں نے دیکھا میں نے اس خوبصورتی پہ اپنا ٹوپی اتھارا دوسرا میں نے ایسی بہادر عورت دنیا میں نہیں دیکھی جتنا یہ تھا میں نے اپنی ٹوپی اس کے لئے کہا یہ کہنے کے بعد میں یہ بالکل کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ میری عورت آج مظلوم نہیں ہے یہ بہت منافقت کی بات ہوگی کہ میں دو تھالیاں بجانے کے لئے اتنا بڑا منافقت کیا جائے میری عورت انتہائی بری حالت میں ہے آج تین چار وجوہات کی بنیاد پر بری حالت میں ہے ایک جو ایولوشن دنیا میں ہوتی ہے ارتقا جو ہوتا ہے ہم سب اس کے قدردان ہیں کون ہے جو ارتقا قدردان ہیں مگر تماشا یہ ہوا کہ جو ہی سماج ارتقا کرتا ہے پہلا اس کا تھپڑ پڑتا ہے عورت پر دنیا میں ٹرائبلزم جب ٹوٹا فیوڈلزم آ گیا عورت سب سے زیادہ پیٹی مری خوار ہو گئی کیپیٹلزم میں جب دنیا فیوڈلزم سے آیا تو عورت کو آپ نے دیکھا کیسا مارکیٹنگ میں کیسا ایڈورٹائزمنٹ میں کیسا براتھلاوسز میں کیا کیا تماشے اس کے استحصال کے بنائے گئے ہیں میرے پاس تو سٹیٹ سٹیٹ بھی ایسی چیز ہے کہ دنیا میں جب بھی سٹیٹ آئی ہم لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سٹیٹ بہت مہربان ماں جیسا شفیق اور وغیرہ وغیرہ ایسا ہے نہیں سٹیٹ جہاں بھی آیا وہ ڈین سمجھتے ہو ڈین میں نے بولا ڈائن سٹیٹ ڈائن ہے عورت کے لیے سٹیٹ جب بھی آئی عورت کا گلہ اس نے گھونٹا تو میرے پاس تین طرف سے عورت پسی ہوئی ہے میرا اپنا ٹرائبل معاشرہ جو ٹرائبل اب کم ہے فیوڈل زیادہ ہے وہ فیوڈلزم کا سرائکی دوستوں کو پتا ہے سندو کے دوستوں کا پتا ہے کہ فیوڈلزم عورت کے لیے کیا خونخوار چیز ہے قرآن کے شادیاں شکر ہے ہمارے ہیں آپ تک نہیں ہیں لیکن قرآن کی شادیاں ہیں سیاہکاری کاروکاری جس کو بولتے ہیں وہ ہے یعنی کاروکاری کا اس حد تک ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اگر آپ نے صرف واہی سیاہی آپ نے آواز لگا دیا سیاہی ہو گئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کوئی کیا کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بول دیا میرا عزت گڑ بڑے آپ ہی عزت کے مالکوں لہذا اس عورت کو قتل کرنا جائز ہے کوئی قانون کوئی قصہ تو میرا اپنا معاشرہ یہ کرتا ہے سٹیٹ کا آپ حال دیکھو دنیا کا سٹیٹ کے کچھ تو کم از کم ان کے سب اصول کوئی قانون کوئی قصہ کھانی ادھر بدبختوں کا ڈیموکریسی ڈیموکریسی ہم اس ڈیموکریسی کے لیے مر کپ گئیں بزنجو صاحب سے لے کر حاصل بزنجو تک ہم نسلوں کے نسلیں اس جمہوریت کے لیے وہ جمہوریت کے کیا میں آ جاتا ہے تو کیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے کس طرح کا اس کا سوچ ہے عورتوں کے بارے میں اس کا کیا سوچ ہے تو وہ جمہوریت میں بھی ہمارے لیے خاک ہمارے لیے ہم اپنا نام رکھتے ہیں گل بی بی مستن توقلی کی محبوبہ سمو کا نام ہم بہت زیادہ رکھتے ہیں اپنے علاقے میں سسی ہمارے علاقے میں بہت اچھا نام ہے ہم رکھتے ہیں عزت کے ساتھ ایترام کے ساتھ تو وہ مظلومیت جو عورت کی ہو سکتی ہے وہ ہمارے ہاں ہیں اس کی بہت ضرورت ہے تحریکیں چل رہی ہیں عورت کی اپنی تنظیمیں بن رہی ہیں عورتیں شائری کر رہی ہیں ہم فاطمہ حاصل بیٹھی ہیں اور دوستوں جنہوں نے بلوچستان کا چکر لگایا وہ میرا ایک دعویٰ منکسر کیا دعویٰ ہو مسکین آدمی کا لیکن ایک دعویٰ چھوٹا سا میرا ہے کہ اگر بلوچستان میں آج عورتوں کی شائری ہو رہی ہے اردو میں بلوچستان میں ہو رہی ہے یہ بڑا دعویٰ ہے میں نے بول دیا کہ آج بلوچستان میں اگر اردو کی شائری اچھی ہو رہی ہے خوبصورت شائری کر رہی ہے سب دوستوں نے ایسے افثانوں میں گوھر ملک ہیں وغیرہ ان کا بڑا نام ہے ان کا تو عورتیں اپنی جگہ پہ اپنا حصہ تو ڈال رہی ہیں بے شک